بسم اللہ الرحمن الرحیم اس چپٹر میں ہم نے میجر باڈی پارٹس پڑھے اور میجر باڈی پارٹس کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا شاوائش میرے بچوں میجر باڈی پارٹس اور اس کے بعد کامن ڈس آرڈرز اور ہم نے کامن ڈس آرڈرز میں دیکھا کہ ہمیں اختیاط کی ضرورت ہے اور اگر ہم اس کا کیر نہ کریں تو اس کی وجہ سے ہم زیادہ سیریسلی بھی بیمار ہو سکتے ہیں تو اس حالت میں میرے پیارے بچوں ایک ایسے اسیلو کی ضرورت تھی کہ جس کی مدد سے ہم اپنی باڈی کو ہیلڈی اور سٹرانگ رکھ سکیں تو ایک ایسا اسیلو سجیسٹ ویز ٹو کیپ باری پارٹس ہیلڈی تو آؤ پیارے بچوں اس کو ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صحت مند رہے تو اس میں سب سے پہلا اسیلو ہے میرے پیارے بچوں ایٹ ہیلڈی فوڈز ہیلڈی فوڈز کانا ہے کونسا فوڈ؟ وہ فوڈ کے جس کے اندر پروٹین کاربوائیڈریٹ فیٹس وائٹیمن منڈرلز اور فائبرز سب موجود ہوں یعنی جو ہمارے صحت کے لیے ضروری ہیں وہ ساری انگریڈیس ان کے اندر موجود ہوں ہاں اور اس خوراک کو ہمیں آوائیڈ کرنا چاہیے جو انہائیجینک ہو اور آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھا ہم باہر کی خوراک کو دیکھتے ہیں جنگ فوڈ ہوتا ہے یا اس کے ساتھ ایک ایسے انکلین انہائیجینک دکان سے اگر ہم خوراک لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم بیمار ہو جاتے ہیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور انہائیجینک فوڈ سے ہمیشہ آوائیڈ کرنا چاہیے اور اگر ہم ایکسرسائز ایکسرسائز سے کیا ہوگا؟ ہماری باڈی کے اندر جو ہم کھائیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ کمپلیٹلی سے بچ کے رہیں گے اور اس کے پاس آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ رات کا کھانا کھانے کے بعد اپنا ہومورک کھانے کے بعد سیدھا جا کے سو جائیں اور کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ لوگ کا سلیپ لیٹ ہو جائے اگر آپ رات کو ارلی سوئیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ صبح ارلی اٹھ سکیں گے اور جب آپ ارلی سوئیں گے اور ارلی اٹھیں گے تو آپ کو پورے دن کی سارے کی ساری ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی؟ بہت اچھی ایکٹیویٹیز کر سکیں گے اور آپ کی باڈی ہیلڈی ہوگی اور اس کے بعد کیا چیزیں میرے پیارے بچھو؟ ریڈیوز سٹریس سٹریس منیجمنٹ کبھی کبھار ہم خفا ہو جاتے ہیں کبھی ہم نے ہومورک نہیں ہوتا تو ٹیچر ڈانٹ لیتے ہیں ہم ہی ڈانٹ لیتی ہیں پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ایسے کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم سٹریس میں پڑ جائیں اور اگر ہم سٹریس میں پڑ جاتے ہیں تو ہمیں فوراں نکلنا ہے اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ایکسرسائز کرنا ہے ہم نے یوگا کرنا ہے میڈیٹیشن کرنی ہے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اندہ میں کبھی غلط کام نہیں کروں گا اور جو کیا ہے اس پہ معافی مانگ لی اور سیدھا گئے اپنے سٹریس کی طرف جب آپ سٹریس کی طرف جاؤ گے تو ساری باتیں بھول جاؤ گے اور نیکسٹ ونیز وری امپورٹن مائی ڈیئر سٹیوڈینٹس ڈرینک وارٹر ہاں کبھی کبار ہمیں پیاس نہیں لگی ہوتی تو ہم پانی نہیں پیتے ہیں جو کہ بہت بڑی غلطی ہے خاص کر سردیوں میں کیا ہوتا ہے ہمیں پیاس لگتی نہیں ہے تو ہم پانی نہیں پیتے ہیں جبکہ ہماری بوڈی کو تو ریگولر پانی کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم پانی نہیں پیتے ہیں تو اس وجہ سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو میرے پیارے بچوں ہم نے کیا کرنا ہے ریگولر پانی پینا ہے صاف پانی پینا ہے اس کی وجہ سے ہم کیا رہیں گے سہت مند رہیں گے تو پیارے بچوں سی وونس اگین نمبر ون 1. eat healthy food 2. regular exercise 3. enough sleep 4. reduce stress 5. drink water regularly so well done my dear students I am sure that now you can do the exercise so best of luck my dear students Allah Hafiz